بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رکسانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کیچن دو کپ بیسن لے لیں گے یہاں پہ ہم سبزیوں والے سموسے تیار کرنے لگیں پہلے اس کے لئے دو تیار کرتے ہیں کھانا کھانے والا ہاف چمچ نمک کھانا کھانے والا ہاف چمچ سابت زیرہ اس کو ہاتھ کی تھیلی پہ مسل کے ڈالیں گے اس سے فلیور اور ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ کھانا کھانے والے تین چمچ اس میں گی ڈالیں گے تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی ڈو تیار کر لینے ہیں نہ ہی زیادہ سخت ہو اور نہ ہی نرم تھوڑا سا آپ نے تیل لگا کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ پہ رکھ دینا ہے سموسوں کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے ہم نے دو سے تین چمچ تیل لے لینا ہے تیل گرم ہو چکے اس میں ڈالیں گے بری کشکی ہوئی گاجر ایک پاؤ گاجر لے لیے ایک کپ اس میں شملہ میٹھ ڈالیں گے بری کٹی ہوئی ان دونوں سبزیوں کو تھوڑا سا بھون لیں گے آنچ آپ نے سلو رکھنی ہے زیادہ تیز آنچ پہ آپ نے ان کو نہیں بھوننا دو عدد بڑے سائز کے آلو لے لیے ان کو بھی بری کشکا لیا تھا یہ بھی ڈالتے ایک پاؤ بری کشکی ہوئی بندگو بھی سبزیوں والے سموسے بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم سموسے تیار کرتے ہیں دو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے سبزیوں کو بھون لیے سرخ مرچ ڈالیں گے کھانا کھانے والا ایک چمچ کالی مرچ ڈالیں گے کھانا کھانے والا ہاف چمچ حلدی ڈالیں گے کھانا کھانے والا ہاف چمچ سابزیرہ ڈالیں گے کھانا کھانے والا ہاف چمچ نمک ڈالیں گے کھانا کھانے والا ایک چمچ ٹکا مسالہ ڈالیں گے کھانا کھانے والا ایک چمچ ان تمام مسالوں کو دا سے پندرہ منٹ تک اچھے تریقے سے بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھا پان ختم ہو جائے دا سے پندرہ منٹ تک اچھے تریقے سے بھون لیے فیلنگ تیار ہو چکی ہے اس کا چولہ باندھ کار دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تھوڑا سا اپنے اٹھا لے رہنے اور اس تریقے سے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کار لینے یہ دیکھیں سارے پیڑے تیار ہو چکے ہیں چلیں سموسے بڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا خوشکہ لگانے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا بڑھا کار لیں گے اسے تھوڑا سا خوشکہ لگا لیں گے بیلنگ کی مدد سے اس کو بیل لیں گے اس کی ایک چھوٹی سی روٹی تیار کریں گے بلکل بریق والی آپ نے روٹی تیار کار لینے روٹی کا یہ والا کنارہ اٹھا کے دوسرے کنارے پر رکھ دیں گے اس طریقے سے درمیان میں سے اس کے دو پیس کار لیں گے جسی سے کو ہم نے کٹا ہے اس کو اس طریقے سے دبا کے بند کار لیں گے پھر اس کو کھو لیں گے اس طریقے سے ہاتھ پر رکھ کے جو فیلنگ تیار کی ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے فیلنگ ڈال کے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو بند کر لیں گے اگر نہ بند ہو رہا ہو تو آپ تھوڑا پانی لگا کے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سموسے کی ایک پیاری سی شیپ آگئی ہے تیل پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا سموسے فرائی کرتے ہیں زیادہ گرم تیل میں آپ نے نہیں ڈال دینے نہیں تو یہ جال جائیں گے یہ دیکھیں یہ خدب خد اوپر آ چکے ہیں تو ان کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے ایک جیسے ہی پک جائیں اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلا ہوگی دونوں طرف سے پیارا سا کلر آ چکے ہیں سموسے تیار ہو چکے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں سموسے تیار ہو چکے ہیں چلیں دسترخان لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے افتاری تیار ہو چکے ہیں چلیں دسترخان لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ماما نے آج سموسے بنائے ہیں یہ خجورے برین تھی زائینہ نے یہ ہے رائطہ دینگوالا آج وہ لوگ نہیں ہے کیونکہ وہ افتاری پہ گئے ہیں ٹینک روزہ کھول چکا ہے چلیں افتاری کرتے ہیں موسیقی افتاری بہت مزید کی تیار ہوئی ہے امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو پچھاندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ